اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر محترم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ ایسا انکشاف ایک ایسی معلومات جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے فلسطین میں ملی 22 سال پرانی یہودیوں کی ایک ایسی تورات کتاب جو اصل تورات تھی اور جس میں حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی ملا ناظرین محترم یہودیوں میں جس سے خلبلی مجھ گئی اور تورات میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا واقعی میں دیکھا گیا یہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو میری آپ سے مہدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے ناظرین محترم یہ بات ہے آج سے تقریباً ستر یا اکتر سال پہلے کی جب تین چرواہے یہ یہ کہہ لیجئے بھیڑ چرانے والے تین لوگ عربی لوگ فلسطین کے پہاڑوں میں ٹہل رہے تھے ٹہلتے ٹہلتے اچانک ان تین لوگوں کو ایک پہاڑ میں ایک گفہ جس کو ہم ہمارے اسلامی لینگویج میں گار بھی کہتے ہیں ان تینوں چرواہوں کو وہ گفہ نظر آئی یہ تینوں چرواہے جب اس گفہ کے اندر گئے تو وہاں پر انہیں دو مٹی کے جارز ملے اور جب ان لوگوں نے اس جار کو یعنی اس صندوق ٹائپ جار کو کھولا تو اس میں سے انہیں بہت سارے کاغذات ملے بہت پرانے پیپرز ملے جو قدیمی لکھاوٹ کے ساتھ ساتھ قدیمی لگ بھی رہے تھے جب ان تینوں شخص نے اس پیپرز کو دیکھا ان کاغذات کو دیکھا تو یہ سوچنے لگے شاید یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے تب ہی ایسے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جارز اور وہ پورا جو سامان تھا وہ بالکل عجیب و غریب اور بہت زیادہ پرانا لگ رہا تھا اس لئے ان کو امید تھی کہ اسے ہم ضرور بیج تو سکتے ہی ہیں بھلی ہمارے کام کا نہ ہو لیکن بیج تو سکتے ہی ہیں اور اس کی ہمیں قیمت بھی مل سکتی ہے اس لئے وہ تینوں چرواہے اس دونوں جارز کو لے کر گئے اور ان پیپرز ان کاغذات کو باجار میں فرخت کر دیا اور اس سے اسے کچھ پیسے مل گئے اس کے بعد یہ کاغذات دھرے دھرے ٹرانسفر ہوتے ہوئے یعنی اس سے اس نے خریدے اس سے اس نے خریدے ایسے کرتے ہوئے امریکہ کے ایک بہت بڑے ویگیانک جن کا نام جان سی ٹریور ہے جو ایک مشہور آرکولوجسٹ بھی ہوا کرتے تھے ان کے پاس یہ کاغذات پہنچ گئے انہوں نے جیسے ان کاغذات کو دیکھا تو انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہودی کی کتاب تورات کے ہی عوراق ہیں اب کیونکہ یہ بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے لکھی ہوئی تھی اور آج کی جو تورات ہے اس سے بلکل الگ محسوس ہو رہی تھی اس لئے ان ویگیانک کو اس میں زیادہ دلچسپی آ گئی اور انہوں نے اس پر گہری ریسرچ کرنا شروع کر دی سب سے پہلے تو ان امریکی ویگیانک نے کیا یہ کہ اپنے دور کا سب سے زیادہ پرانا تورات کا جو نسخہ ان تورات کے جو کاپی موجود تھی لگ بگ جو اٹھارہ سو سال پرانا تھا اس کو منگایا سب سے پہلے تو اور یہ جو عوراق ان کے پاس پہنچے تھے جو اس گار میں سے ملے تھے ان دونوں توراتوں کو ملانا انہوں نے شروع کر دیا اور ناظرین محترم دلچسپ بات یہ تھی کہ جو گار میں سے ملنے والی تورات تھی اس کا جو لکھنے کا انداز تھا اسٹائل تھا وہ سب کچھ اس اٹھارہ سال پرانی تورات کی کاپیز سے میچ ہو رہا تھا بس پھر کیا تھا ان ویگانک نے یہ بات تو کنفرم کر ہی لی تھی کہ تو گار سے ملنے والے جو پیجے سے ہیں یہ جو کاغذات ہیں یہ کوئی عام پیجے سے عام کاغذات نہیں ہے بلکہ یہ تو دنیا کی سب سے پرانی تورات کتاب کی کاپیز ہیں لیکن اب یہ کتنی زیادہ پرانی ہے اور پکا ایکزیکلی کتنی زیادہ پرانی یہ کتاب ہے اس کو جاننے کے لیے جان سی ٹریور نے ان کاغذات کی کاربنڈے ٹریڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا مطلب ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کتنے پرانے کاغذات ہیں ان کی عمر کتنی ہے لیکن ناظرین مہترم اس کے بعد جو نتیجہ نکل کر آیا اس نے تو جان سی ٹریور کے بھی ہوش اڑا دیے کیونکہ یہ جو پیجے سے ان کے ہاتھ لگ گئے تھے اس گار سے نکلے تھے یہ تقریبا 22 سال پرانے تھے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ فلسطین کی ایک عامگار میں عام سے چرواہے کو ملنے والے یہ جو کاغذات تھے یہ جو پیپرز تھے یہ دراصل اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے بھی دو سو سال پہلے کے کاغذات تھے اب ناظرین مہترم کہنے کے لیے تو یہ پوری کتاب تورات تو نہیں تھی یا پوری اوراق تو اس میں موجود نہیں تھے لیکن بہت سارے پیجیز بہت سارے پنوں کا ایک مجموعہ تھا لیکن اس کے اندر تورات سیریل وائز نہیں تھی بلکہ الگ الگ پیجیز الگ الگ اوراق موجود تھے اس تورات میں شروعات میں ہی یہودیوں کے آئیزیا نام کے ایک پروفٹ کا ذکر تھا جو آج سے لگ بگ 28 سال پہلے اس دنیا میں ہوا کرتے تھے یاد رہے کہ یہودیوں کے سانسانت انہیں عیسائی اور مسلمان بھی سچا نبی مانتے ہیں شروعات میں ہی ان پیغمبر کا ذکر اس لیے تھا کیونکہ ان پیغمبر نے اپنی حیات تیبہ میں کچھ پیشنگوئیاں کچھ پیڈکشنز دی تھی اور ان پیشنگوئیوں میں پیڈکشن میں یہ بتایا تھا کہ فیوچر میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے ان کی جو پہلی پیڈکشن یعنی پہلی پیشنگوئی تھی وہ بخت نصر سے ملتی جلتی تھی ویسے تو ناظرین محترم آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ بخت نصر کے نام سے واقف ہوں گے اور اسے جانتے ضرور ہوں گے ہم نے اپنی کئی پرانی ویڈیوز میں یہودیوں کے اوپر جو بنائی ہے اس میں بخت نصر کا ذکر آپ کو مل جائے گا لیکن جو لوگ نئے ہیں انہیں نہیں پتا ہے تو پھر بھی ہم موٹے موٹے طور پر آپ کو یہ بتا دیں کہ بخت نصر بادشاہ جو تھا یہ بابل کا وہی ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے بالکل ہو بہو ہٹلر کی طرح کسی دور میں یہودی قوم کو پوری طرح سے ختم کر ڈالا تھا تباہ کر ڈالا تھا اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کیا تھا اور باقی کے بچے ہوئے یہودیوں کو اپنے ساتھ گلام بنا کر بابل نامی دیش میں لے گیا تھا اور ناظرین موٹرم جو پیغمبر نے پوشن وانی یا پیشنگوئی کی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی جو بخت نصر ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے لیکن یاد رہے بہت جلدی ایک انسان اٹھے گا اور اس کی پوری حکومت کو تباہ و برباد نستو نابوت کر دے گا اور یہودیوں کو وہ اپنے علاقے میں واپس لے کر بھی جائے گا حیرانی کی بات تو ناظرین موٹرم یہ ہے کہ اس گار میں جو فلسطین کے اندر تھی اور اس میں سے چارواہوں کو یہ جو اقتورات ملی تھی جو کی 22 سال پرانا نسخہ تھی اس میں لکھی جو پہلی 22 شوانی تھی یہ تو اس سے 300 سال پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ بھی ایران کے مشہور بادشاہ سائرس ڈی گریٹ کی وجہ سے وہی سائرس ڈی گریٹ کے جن کے بارے میں بہت سارے سکولرز یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حضرت زلکر نین علیہ السلام ہے کہ جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے اب یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے تو آپ کنفیوز ہو اس سے پہلے آپ کو ہم ایک اور بات کلیر کر دیں یہ جو گار میں تورات کا نسخہ ملا ہے کاغذات ملے ہیں یہی 22 سال پرانا تو ہے ہی لیکن جن پیغمبر علیہ السلام نے یہ پریڈکشن دی تھی وہ 22 سال پرانے نہیں ہیں بلکہ وہ تو اس سے بھی کئی صدیوں پرانے ہیں اس سے بھی کئی صدیاں پیشے کے ہیں اسی لئے آج سے 22 سال پہلے جس نے بھی یہ تورات کا نسخہ لکھا ہوگا اس نے یا تو کسی دوسری تورات سے اس کو نقل کیا ہوگا یا پھر کسی دوسری کتاب سے اسے نقل کیا ہوگا یا پھر کسی اور سورسز کا اس نے سہارا لے لیا ہوگا اب آتے ہیں تورات کے ملنے والے 22 سال پرانے نسخے کے اندر دوسری بھوشیوانی دوسری پیشن گوئی پریڈکشن کے بارے میں جو ان مشہور پروفیٹ کی طرف سے کی گئی تھی یہی وہ پریڈکشن ہے جو اس تورات کے لکھے جانے تک کے وقت تک بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور یہی وہ پریڈکشن ہے کہ جس کی وجہ سے ہی آپ میں سے زیادہ تل لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں گار میں ملنے والی دنیا کی سب سے پرانی تورات میں یہ بھوشیوانی یا پریڈکشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہی اس کو کوئی کبھی کچل سکے گا میں بتوں کو اپنی تاریخ چھیننے نہیں دوں گا اور یہ نابادیوں میں قدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں اور سیلا کے لوگ پہاڑیوں پر چڑھ کر چیک چیک کر خوشی کے نارے لگائیں اب ناظرین محترم یہ تو اوپر اوپر سے آپ لوگوں کو بھی صاف صاف نظر آ ہی گیا ہوگا سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ اس پریڈکشن کے ذریعے سے گوڈ کی طرف سے مالک کی طرف سے بھیجے جانے والے کسی بندے اے دوسرے شبدوں میں اگر ہم کہیں تو کسی پروفٹ کے آنے کی بھوشے وانی ہے پیشن گوئی ہے پریڈکشن ہے لیکن آنے والے جو یہ پیغمبر ہوں گے وہ کون ہوں گے کہاں آئیں گے اور کیسے آئیں گے ان سب سے ریلیٹڈ بھی کچھ صاف صاف اشارے اس 22 سال پرانی تورات میں دیئے ہوئے ہیں مثال کے طور پر قیدار کے لوگوں کا ذکر اب آپ بھی یہ سوچ رہوں گے یہ قیدار ہے کیا تو دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں قیدار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم جو کی نبی ہیں علیہ السلام ان کے جو بیٹے تھے یعنی کہ حضرت اسماعید علیہ السلام ان کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام قیدار ہوا کرتا تھا انہیں کی نسلوں نے عرب کے علاقے پر ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تھی اور عرب کی ایک بڑی آبادی انہیں کی نسل سے تھی اور اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں کی نسل میں سے آئے ساندھی ساندھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جو لائنز ہم نے آپ کو سنائی تھی اس سے پہلے اس میں بطو کا بھی ذکر ہوا ہے اور اس دور میں میڈل اسٹ کے باقی علاقوں کے مقابلے میں سعودی عربیہ میں بطو کی سب سے زیادہ عبادت کی جاتی تھی اس کے علاوہ اس میں سیلا کے لوگوں کو چیک چیک کر پہاڑی پر چڑھ کر نارے لگانے کو بھی کہا گیا ہے اب تو آپ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر یہ سیلا کہاں پر ہے آپ میں سے بہت سائے لوگ حیرانی کا شکار ہو گئے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ سیلا کیا ورڈ ہے کیونکہ ناظرین محترم دنیا کی سب سے پرانی تورات میں جس سیلا کا ذکر کیا گیا ہے پرانا دور تو چھوڑی دیجئے اگر آپ آج بھی جب اتنا زیادہ جدید دور آ چکا ہے اتنی زیادہ دنیا بدل چکی ہے تب بھی اگر آپ گوگل میپ پر یا گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو وہ پہاڑ نظر آئے گا کہ جو نہ کی صرف سعودی عرب میں موجود ہے وہ بھی مدینہ شریف میں موجود ہے بلکہ مدینہ شہر میں بھی جو خاص مسجد نوی ہے اس سے بھی بہت مشکل پانسو سے چھسو میٹر دوری پر ہی ہے جیہاں ناظرین محترم آپ نے بلکل صحیح سنا ہے ایک کلومیٹر کی دوری بھی نہیں ہے سیلہ پہاڑ اور مدینہ شریف کی مسجد نوی میں قصہ مقتصر ناظرین محترم کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کو ان کی اتنی پرانی تورات کتاب میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ ایک خاص پیغمبر آنے والے ہیں وہ بھی عرب کے ان خاص علاقے میں اسی لئے اگر آپ اتحاس پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ یہودی لوگوں نے پچھلے کئی صدیوں سے ہی دھیرے دھیرے اب فلسطین اور میڈل اسٹ کے باقی علاقوں سے مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا تھا بلکہ اب تو انہوں نے عرب کے اس علاقے میں خیبن نامی جگہ کو بھی اپنا قلعہ بنا لیا تھا اپنا علاقہ ہیڈ کورٹر بنا لیا تھا اپنا گھر بنا لیا تھا جو کہ بلکل مدینہ کے سب سے قریب میں تھا اسکولرز یہ بھی لکھتے ہیں کہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے جو باقی عربی لوگ تھے انہیں یہودیوں کا تور طریقہ ان کے بزنس کا طریقہ جو تھا اس سے بہت ذرا امپریس تھے یہ عربی لوگ اب آس پاس کے علاقوں کے علاوہ جب مدینہ شریف میں بھی یہودیوں کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی تھی اور آبادی اچھی خاصی ہو گئی تھی تو مدینہ شریف کے باقی عربی لوگوں میں اور یہودیوں کے بیچ اب جنگ اور جڑب بھی کانفرکٹ بھی ہونے لگے تھے اور جب بھی ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا کرتا تھا تو اکثر یہودی لوگ عربی لوگوں کو یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ ابھی تو تم کو جو کرنا ہے کر لو ہم کو ستا لو لیکن ہمارا جب پیغمبر آ جائے گا تو ہم تم لوگوں کو بلکل نہیں چھوڑیں گے اب تو دھرے دھرے مدینہ شریف کے لوگ بھی ڈرنے لگے تھے کہ کہیں سچ میں یہودیوں کا کوئی پیغمبر نہ آ جائے جو ہم لوگوں کو ختم کر ڈالے تو کل ملا کر مدینہ کے اندر پچھلے ایک لمبے وقت سے یعنی جنریشن ٹو جنریشن یعنی نسل در نسل یہ بات گھول کر پلا دی گئی تھی کہ مدینہ شریف کے اندر کوئی نہ کوئی پروفیٹ اللہ کا پیغمبر ضرور آنے والا ہے ہاں وہ بات علاقہ کہ یہودی لوگوں کو یہ بات پروفیسی یعنی کہ پریڈکشن کے طور پر بتائی گئی تھی اس لیے ان کو اس پروفیٹ سے بہت زیادہ امید تھی تو وہیں دوسری طرف عربی لوگوں کو یہ بات دھمکی کے طور پر بتائی جاتی تھی وہ بھی یہودیوں کی طرف سے ہی لیکن دونوں ہی پارٹی اس بات کو مانتی تھی اور اس بات پر انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں ظہور فرمانے والا ہے ساتھ ہی اسی انتظار میں مدتیں گزر گئی اور پھر ایک دن وہ دن بھی آ گیا کہ جب مکہ سے ایک انسان مدینہ شریف پہنچا انہوں نے مدینہ والوں کو پہلے اسلام کی دعوت دی اور پھر بتایا کہ مکہ شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں لیکن خود مکہ والے ہی ان کی ایک بات سننے کے لئے تیان نہیں ہے مدینہ والوں نے جیسے یہ پیغمبر کے بارے میں سنا پیغمبر سے جڑی ہوئی نشانیوں کے بارے میں سنا اور وہ باقی چیزیں بھی جانی تو فوراں ہی مدینہ والے حیران رہ گئے اور انہوں نے فوراں ہی یہ محسوس کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی پیغمبر خدا ہیں جن کا ذکر یہودیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے اور جن کو لے کر یہودی لوگ ایک لمبے وقت سے ہم کو دھمکاتے ڈراتے آ رہے ہیں بعد میں جب مدینہ شریف کے لوگوں نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو ان کا یہ شک ان کا یہ وہم اب تو یقین میں بدل گیا تھا اور اس طرح سے مدینہ شریف کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا اسلام دھرم کو اپنا لیا مگر دوسری طرف جب مدینہ شریف کے یہودیوں کو جو مسلمانوں کو یعنی عربی لوگوں کو دھمکایا کرتے تھے ان کو جیسے یہ معلوم ہوا وہ تو کشم کشم پڑ گئے وہ سوچنے لگے کہ پیغمبر جلوہ افروز ہوئے ہیں وہ بھی عربی بولنے والے یہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں نعوذب اللہ انہوں نے فوراں ڈینائے کر دیا یعنی اس بات سے انکار کر دیا کہ ان کی کتاب میں جن پیغمبر کے آنے کا ذکر ہے اور جن پیغمبر کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کا اتحاس تو باقی کے زیادہ پیغمبروں کی طرح ہم سے ہی ہونا چاہیے اور ہمارے پیغمبر جن کا ذکر ہے وہ تو یہودی نسل ہوں گے اور ہماری زبان بولنے والے ہوں گے حالانکہ ناظر محترم ان میں بہت سارے یہودی ایسے بھی تھے جنہوں نے آگے چل کر اسلام کو قبول کر لیا اسلام اپنا لیا نہ صرف اسلام اپنایا بلکہ اسلام کی شروعات میں سروائیور کے لیے جو بہت ساری جنگیں ہوئی تھی ان میں حصہ لے کر بہت سارے وہی لوگ شہید بھی ہوئے بہرحال ناظر محترم یہی تھی وہ کتاب جس میں نبی غریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرت موجود تھا لیکن یہودی لوگ نے پھر بھی نہیں مانا اور اب تو ان کی تورات میں سے انہوں نے وہ ذکر ہی گائیب کر دیا ہے اور اسے پوری طرح سے موڈیفائیڈ بھی کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں ہر پورے کام ہر پورے عمل سے بچائے رکھے سرات المستقین کے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمم آمین سناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیجن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو دارہ سے دارہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں پھر حضر ہوتے ہیں آپ کے لئے نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم